بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں میں اس وقت حل چل ہے سیاسی طور پر ان کا ذکر کریں گے پہلے ذکر کریں گے بلوچستان کا جہاں پہ وزیراعلا بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف سابق وزیراعلا بلوچستان جام کبال نے اور چودہ عراقین کے دس قط موجود ہیں تحریکی عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہاں پہ سیاسی ماحول کیا ہے اور کیا صورتحال آئندہ بننے جا رہی ہے اور دوسرا صوبہ ہے پنجاب پنجاب موجودہ سیاسی صورتحال میں ویسے تو منظر پر رہا ہے جس نویت کے انتخابات ہوئے ہیں وہاں پر اور حمزہ شہباز وزیراعلا بنے لیکن سپریم کورٹ نے جو رائے دی ہے اب وہ رائے ہے یا فیصلہ اس کے امپیکٹ کے حوالے سے پنجاب کو فوکس کیا جا رہا ہے اس پہ فواج چودری صاحب بھی بیانات دے رہے ہیں دیگر سیاستدان بھی جوابات دے رہے ہیں تو اس پہ ہم ذکر کریں گے کہ اس فیصلے کا یا اس رائے کا کیا امپیکٹ ہوگا ٹیکنیکلی اور پھر جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ کتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں موجودہ صورتحال میں پنجاب کی کیونکہ پنجاب بہرحال تمام سیاسی جماعتوں کے لیے انتہائی اہم سیاسی اکھاڑا ہے جاترین صاحب بلوچستان بلوچستان یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم صوبہ ہے مختلف حوالوں سے ابھی اس کا ہمارے پر وقت نہیں ہے کہ وہ کیوں اہم ہے کس طرح سے گوادر ہے ریکوڈک ہے باقی معاملات لیکن اس وقت وہاں پہ بھی تحریک ادم اعتماد آ گئی تو یہ تحریک ادم اعتماد کی ری جو اسلامباد سے چلی وہ اب بلوچستان میں بھی پہنچ گئی ہے کیا رنگ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں بلوچستان ہمیشہ اہم رہا ہے بلوچستان میں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بزنجو صاحب سے پہلے جب زرداری صاحب نے نمیہ نواشری وزیراعظم تھا تو ان کی حکومت خلاف سارا پلین کیا تھا جبکہ پیپلز پالٹک ایک بھی ایم پی ای نہیں تھا وہاں پر یہ اب میرے خیال میں اب دوبارہ جو ہے آپس میں کچھ سرداروں کے بھی وہاں اختلافات ہیں کچھ لو توقعات میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو تھی جو توقعات اسٹیبلشمنٹ کو تھی بزنجو صاحب سے کہ قدوس بزنجو جو آئیں گے تو کوئی زیادہ بہتر کریں گے وہ نہیں پوری ہو سکی ٹھیک ہے اور اسی لیے میرے خیال میں یہ سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں ورنہ ان کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں جو لوگ جمع ہوئے ہیں یار محمد رنج جو ہیں وہ جام کمال صاحب کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ ریکارڈ پہ آج بھی انہوں نے وہ کہا کہ جی ہاں میرے اختلافات تھے تو جام صاحب نے خود یہ کہا کہ جی ہاں ہم نے کہا بزنجو صاحب آ جائیں تو کوئی زیادہ ہو کریں گے لیکن قدوس بزنجو پرفارم نہیں کر سکے وہ بلوتستان میں کم رہتے تھے اسلامباد میں زیادہ رہتے تھے اچھا تو وہ اب پھر اپنے اور کسی وقت ہم پروگرام کریں گے اور اس میں بات کریں گے کہ اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے تھے اپنے مختلف کاروبار جو ہے ان کو بنا رہے تھے وہ سو دینے کی تو صوبے پہ جس طرح ان کو جیسے چانس ملا تھا اور جیسے تمام ح احلات ان کے لیے سازگار تھے اور وہ بہت اچھی پرفارمز کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے اچھا یہ ایک بڑی وجہ ہے تو اس وقت جمع بھی ہوئے ہیں آپس میں اختلافات اپنی جگہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی تمام اختلافات بھلا کر ایک جو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس پر اکٹھے ہوئے ہیں یہ جس انداز میں اکٹھے ہوئے ہیں تو کیا لگ رہا ہے عبدالقدوس بزنجو جو ہے وہ اب زیادہ عرصہ بزریال بلوچستان نہیں رہ پائیں گے دیکھیں بلوچستان کی ج سیاست ہے نا وہ زیادہ اسٹیبلشمنٹ کردگی گھومتی ہے اور وہاں کا کوئی آدمی چاہے وہ امینے ہو چاہے ایم پی ہو وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی یا بغیر اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کی گرمی کو دیکھے ادھر ادھر نہیں جا سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہے وہ جب پرفارم نہیں کر سکے تو پھر ظاہر ہے انہوں نے دیکھا ہوگا لوگوں نے بھی ان کو بھی موقع مل گیا اور اب وہ ان کے خلاف لا رہے ہیں اور یہ امکانات موجود ہیں ادمی اعتماد کامیاب ہو جائے گی اس میں میرے خیال میں کوئی چانس نہیں ہے کہ نہ کام ہو اگر یہ ادمی اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے پھر اس کے بھی امکانات ہیں کہ شاید سینٹ میں بھی یہاں پر جو ہے چیرمن سینٹ شلابی کو ادمی اعتماد آ جائے اچھا تو یہ صورتحال بن رہی ہے اب اسی سیاسی ماحول میں کہ جب یہ ادم اعتماد کی بات آ رہی ہے اس کی گونج سینٹ میں بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں سنائی دے گی اس دوران تو ہمیں وفاق اور پنجاب کے حوالے سے بھی معیشت پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوگے کہ وہاں پہ بھی ایک حل چل ہے میں آپ قرص کروں کہ بلوچستان میں یہ پچھلے ہفتے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ آصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی تو اس میں یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ کوئی ادمی اعتماد آئے اور یار محمد رین صاحب آصف علی زرداری صاحب کو ملے وہ زرداری صاحب کو پرانے دوست بھی ہیں وہ ان سے ملاقات کر کے تو یہاں چیزیں فائنل ہو رہی تھیں سلام آباد میں اور اس جب ادمی اعتماد پیش کرنے سے پہلے یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے نہ صرف آصف علی زرداری صاحب کو اعتماد میں لیا ہے بلکہ انہوں نے میاں شہباز شریف کو بھی لیا ہے اور ان میں سے ایک دو لوگ ایسے بھی ہیں جو میاں شہباز شریف کے بھی رابطے میں ہیں اور ان سے بھی ان کی بات چیز جو ہے گائے بگائے ہوتی رہتی ہے تو یہ ساری صورتحال جو ہے انہوں نے کر کے پھر طریق ادمی اعتماد پیش کی ہے پورا ہوم ورک تو اس پہ بھی ہوم ورک ہے پورا بلوچستان سے لے کر یہاں سینٹ تک جو ہے وہ معاملات اس کے پیچھے بھی زرداری صاحب ہیں میں سمجھوں زرداری صاحب سے جب ملتے ہیں تو زرداری صاحب پھر آپ کو پتا ہے باشاگار تو ہیں نا وہ وہ آپ کو پتا ہے مفامت کے شینچ ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر ان کی مفامت ہوتی ہے ان کے تعلقات ہوتے ہیں پھر بلوچ لیڈرشپ سے ان کے ذاتی تعلقات دی ہیں بلوچستان میں آپ نے دیکھا گا کہ پرائم منسٹر شاہ عمران خان نیازی کے خلاف جب ادمی اعتماد کی تاریخ آئی تو انہوں نے بہت سارے بلوچ لیڈرشپ کو اپنے تعلقات کی بنیاد پر توڑا اور اپنے ساتھ ملائے بلکل ساتھ ملائے جن میں مینگلز تھے جن میں مقسی تھے اور انہوں نے بیان بھی دیا کہ بلکل میرا اپنا ذاتی تعلق تھا یہ انہوں نے ایک انٹریو میں بھی یہ بات کی ہے لیکن اس کے ظاہرے سیاسی اثرات بالخصوص آئندہ الیکشن کے حوالے سے بھی منتب ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کے ٹاکٹ سیون سے اتنا ہی اعتزاز دکی اور سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ